ہائی ایبریون ان السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں لگا شکر ہے آئیس میری کافی بہتر ہو گئی ہے مطلب کہہ لے کہ ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گئی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہاں جی میں کر رہی ہوں کام ماس ہی نہیں آتی اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ بس سارا مجھے کرنا پڑتا ہے اور سب جھاڑن جھوڑن تو میں جب بھی کرتی ہوں میں مارکس لگا کے کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے ڈسٹ الیلیجی ہے تو بس یہاں میں کام شام کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہی ہم آگئے تھے دو دریہ ریسٹورنٹ کباب جیس کیونکہ آکیب کا موڈ ہو رہا تھا مندی ٹائپ پچھ کھانے کا تو بس ہم نے کچھلو یہاں جلتے ہیں تو ابھی آکیب کباب بات کر رہے ہیں پھر اندھر چلتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں کیونکہ آکیب کباب جیس اورڈر کرو یہ پہلے ہمارا آگیا سوپ سوپ کا کھو دل کر رہا تھا آج ہے آکیب سوپ کا دل کر رہا تھا آج آئیرا سوپ دل کر رہا تھا باکی اورڈر دے دیا ہمارے تھا ویڈس کو ہماری یہ مطن مندی ماندی 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 you like that yeah i like it وفو تھا بے لو آکیب یوو ویلی نیس لدسی نائن نا یار مجھ اس کی تو پیکچر لینی ہے مجھیں کہ لیا وہاں یہاں رکھ کے اسی سائٹ کے سااتھ چلو اسلام علیکم جی نیکسٹے ہو گیا ہے نیکسٹ مارننگ اور یہاں جی میں نے ناشتہ وغیرہ سب کر لیا تھا اور میں بلوگ بنانا بھول گئی تھی ناشتے کا تو ناشتہ کیا کھانا کہلیں کھانا وغیرہ کھا لیا تھا آقیب چلے گئے تھے اپنے کام سے اور بس میں نے کہا چلو میں اب ذرا اچھے سے کلین کرتی ہوں کچن کو اس کے بعد کچھ پکانے کا سوچتی ہوں کچھ منگواتی ہوں تو بس یہاں جی سب سے پہلے کچن کلین آج میں نے یہ منگوایا ہے کچھ سبزیاں وغیرہ چکن میں نے کہا چلو آج کچھ بناتی ہوں کھانے میں میرا موڑ ہو رہا آج توا چکن کا بھی اور میکرونی کا بھی لیکن آقیب میکرونی کھاتے نہیں ہیں تو یہ سبزیاں میں نے منگا کے رکھی ہیں ابھی دیکھتے ان کو کیا بناتے ہیں decide کرتی ہوں سو میں بنا رہی ہوں توا چکن اور اس کے لیے میں نے بڑے بڑے پیس سے لیگ اور تھائی کے پیس لے دی میں نے دو بندوں کے لیے بہت ہے ہمارے لیے اس کو میں بول میں ٹاؤوں گی اور اس میں جو ہے میں سب سے پہلے اس کو یہ نسل رکھ کا پینت ٹالوں گی ون ٹی سپون اور اس میں تھوڑا سا سرکر ڈالوں گی اور میرے پال چھے نا یہ تندوری مسالہ نہیں ہے تھوڑا سا تندوری مسالہ بھی ڈالتا ہے میرے پاس یہ ہے چھے نا چھے نا مسالہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی اگر تندوری مسالہ ہوتا تو وہ بھی ڈالتی ٹھیک ہے جی سیگے لالے تھوڑا سا اور زیادہ نہیں بس تھوڑا سا اور اس میں میں ڈالوں گی پسی بھی مرچے تھوڑی سی چلی پسی بھی مرچے تھوڑا سا جائے گا اس میں نمک بس اس میں اور چلی سوس تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس میں بلیک پیپر یہ ڈالوں گی میں اس میں بلیک پیپر اس کو مچھے طریقے سے مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جتنی دیر بھی رکھیں آپ چاہے ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹے جتنی بھی دیر تین کے چال میٹے رکھ دیتی ہم مجھے رات پکانا ہے تو ہم رکھ دیتی اس کو میں رکھ کر کے فریق میں بس اور کچھ ہی نہیں جائے گا اس میں باقی آپ کی مرضی آپ چاٹ مسائلہ ڈالیں کچھ اور اس میں 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 اوائل ڈالنا بھول گئی تھی میں نے بعد میں میں نے یہ اور کی ہیں اور میں نے ایک ٹیسٹ کیا ہے بہت مزے ہیں فوٹ پانا سے ہی میں نے منگوائے ہیں یہ بہت یمی ہے ہی 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 اب ہی کرتے ہیں اس کو کک کک اور میں بلکل ابھی ابھی رکھی اس طریقے سے میں نے چکن رکھ لی ہے اور ساتھ میں نے بوائل یہ ساتھ میں نے آلو بھی رکھے ہیں کٹ کر تھوڑی سے موٹے موٹے اس کو میں ساتھ کروں گی اور کیونکہ میرا دل کر رہا ہے اس کے ساتھ رائز بنانے کا تو شاید میں رائز بناؤ اور ایک جگہ جائے میں سٹریم کروں گی گو بھی سی میں رکھوں گی تھوڑی لاسٹ میں رکھوں گی گو بھی جو ہوتی نا وہ بھی میرا ساتھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو اب اس کو بلکل سلو آج پہ رکھ ہیں تھوڑے سے اور پتہ نہیں آکیب کو شاید ٹائم لگے گا مجھے تو لگ رہی بھوک انتظار کر 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 اور میں تو کھا لوں گی اگر نہیں آئے تو اور یہاں جب میں ڈالوں گی گو بھی اور یہ مرچے پیال ڈالوں گی اوپر سے اور تھوڑی پیال لیمو ڈالوں گی بس کچھ میں اپنی مرضی سے ویسے توا چکن کی میں دیکھا یہ توا چکن تو بہت چلتا ہے لیکن یہ جو آلو اور یہ ویڈیز ہیں یہ سب میں اپنی طرف سے اٹھ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا مزیددار سا لگے کھانے میں چکن کے ساتھ چکن چکن کی ہی دیکھ آگو آگو اور آگو 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 پیاس 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 سامنی مون اب اس کو نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں پھر ناک کو دکھاتی ہوں رائز میرے ریٹی ہوگا جی آقیب کا میں بہت ویٹ کرتی رہی لیکن آقیب نہیں آئے تھے آقیب کو تھوڑا ٹائم لگنا تھا کال پہ بول رہے تھے آقیب تم کھالو مجھے ٹائم لگ رہا ہے پھر ویٹ کر سکتے ہو تھوڑا اور ویٹ کرو تو بس یہاں جی میں تو کھا رہی ہوں کھانا اتنا ٹیسٹی بنا تھا یہ ضرور ٹائے کریے گا آپ لوگ پھر اس کے بعد آقیب کافی لیٹ تو نہیں بارہ وزہ تک آئے تھے تو بس تھوڑا سا میرا موڈ آف ہو گیا تھا میں غصتے رہتی پھر آقیب نے خیال کھانا بنا کھایا اور یہاں جی میں کر رہی ہوں ولوگ کو اینڈ لائک کریے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا موسیقا